ہیلو ایوریون ٹیچنگ بیال جی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں آج آپ کے لیے جو چپٹر ہم نے لیا ہے وہ ہے ایکوائٹک ایکوالجی اینڈ بائی ڈیوورسٹی اس میں ہمیں ایکوائٹک انوارنمنٹ کے بات کرنی ہے چاہے فلور آف ہو نہ ہو وہاں کا کمپننٹس ہو ایکو سسٹم کے ایکوائٹک سسٹم کے جو بھی ایک انوارنمنٹ سائنس کی بک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی پوریس ایک ہی چپٹر میں یہاں پہ دیا ہے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو پورا کمپلیٹ جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں تاکہ کوئی بھی کوچھن پوچھیں ایکزام میں آپ کو وہ آرام سے آنا چاہیے یہاں پہ سوئل کی بات ہو چائے وارٹر کی بات ہو ہم سب کو اس سب کی بارے میں ہمیں جو جی چپٹر ہے اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے اس سلمس کے بارے میں پڑھنا ہے جس طرح سے یہاں پہ دیا گیا ہے فوڈ چین فوڈ ویب سائیکل نیوٹرنٹ سائیکل جو ہے ٹھیک فوڈ چین فوڈ ویب انیمار اسسوسییشن سے رلیشنشپ ایکوائٹک بائیو ڈیوورسٹی کی اپورٹنس کیا ہے سپیشنز ڈیوورسٹی کیا ہے جینٹک ڈیوورسٹی ہیبیٹیٹ ڈیوورسٹی ڈیوورسٹی کی جتنی بھی ٹائپس ہیں ایکالجیکل اور ایولوشنری پروسنس کیا ہوتا ہے میں ایکالجیکل چین کیا ہے کہ لیگون کیا ہوتا ہے شرین набpers انٹرنیشنل کونوینشنز ان ریگولیشنز تیکھو جس طرح سے اس سیلمز جو ہے ایک چپٹر کے اندر جو ہمیں پڑھنا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک چپٹر نہیں بلکہ ایک بک ہے میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے ہر ایک کوششن جو ہے وہ آپ کو یہاں سے نکلنا چاہیے پہلا کوششن جو آپ کی سکرین کی اوپر ہے وہ کیا ہے the study of group of organisms in association to environment دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ecology کیا ہوتا ہے ecology کیا ہوتا ہے study of the interaction between living things ٹھیک ہے نا جب living things کی between میں جو interaction ہوتی ہے یا اس کی environment کے اندر تو اس کو ہم ecology کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جب living things اور environment کے اندر جو interaction ہوتی ہے اس کو ہم ecology کہتے ہیں اور جو اگر ہم ecology کی بات کریں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپس میں connect ہوتی ہے چکہ نا کیا ہوتی ہے وہ connect ہوتی ہے تو اس جب ہم کہتے ہیں ecology تو یہاں پہ دیا گیا ہے جب study of groups of organisms in association to environment تو اس کو نیچے جو دیئے گئے option آہ سائن ایکولوجی آٹو ایکولوجی پیرا ایکولوجی سینسٹر ایکولوجی تو اس کا جو صحیح آنثر ہے وہ کیا ہے سائن ایکولوجی ٹھیک ہے نا سائن ایکولوجی جو ہے اس کا صحیح آنثر ہے سائن ایکولوجی جو ہوتا ہے یہ study of groups of organisms اور اگر ہم آٹو ایکولوجی کی بات کریں یہ population ایکولوجی ہوتا ہے جب ہم study کرتے ہیں کسی انڈیویجولز یا سپیشیز کو سائن ایکولوجی ٹھیک ہے نا اسی طرح دوسرا question جو آپ کی screen کے اوپر ہے وہ کیا ہے biosynosis term was coined by biosynosis term کوئن کس نے کی ہے یہاں جو چار دیئے گئے ہیں ان میں سے بتانے ہیں کہ یہ چار میں سے کون سا صحیح آنثر ہے پہلے آپ دیکھو biosynosis کیا ہوتا ہے یہ ایک بائیو یہ ایک ecological community اس کو کہہ سکتے ہیں یا اس کو biological community کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو biosynosis ہے یہ describe کرتی ہے کہ interacting organisms living together in a habitat کہ جو organisms ہوتے ہیں وہ ایک جگہ رہ کے کس طرح سے interact کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے biosynosis اب جو biosynosis ہے اس ٹرم کو کوئن کس نے کیا تھا اس ٹرم کو 1877 کے اندر mobius m-o-b-i-u-s Karl mobius اس کا پورا نام ہے اس نے اس ٹرم کو کوئن کیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ biosynosis جو ہے یہ کیا ہوتا ہے آپ بتا سکتے کہ ایک association of different organisms جو فارم کرتی ہے closely integrated community closely کمیونیٹی کیا ہوتی ہے یہ گروپ اف یہ ایک گروپ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کمیونیٹی سے گروپ ہوتا ہے جیس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ association ہوتی ہے population کی جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ جو species ہوتی ہے جن کا same geographical area ہوتا ہے at the same time ان کو ہم biosynosis کہتے ہیں یہاں تک آپ کا جو ہے تین question جو ہے وہ clear ہوگے next basic functional unit of nature basic functional unit of nature کیا ہے یہاں پہ دیا گیا ہے population دیا گیا ہے community دیا گیا cohort and ecosystem تو آپ بتائیں اس کا answer کیا ہو سکتا ہے جو basic function unit of nature کا اس کا answer آئے گا وہ آئے گا ecosystem ecosystem جو ہے اس کا correct answer ہے اب دیکھو جو ecosystem ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ plants animals اور اور بہت سے organism ہوتے ہیں جہاں بات کریں weather کی let's cap کی یہ work together کرتے اس کو bubble of life بناتے اس کو کہتے ecosystem اس کے بات جو ہے maintenance of biological equilibrium by ecosystem is called ٹھیک ہے یہ next question ہے کہ maintenance of biological equilibrium by ecosystem is called اس کو ہم کہتے homeostasis ہم کہتے homeostasis اب بات ہے homeostasis کی آپ بتائیں homeostasis کیا ہوتا ہے اگر ہم ecology کی بات کریں ecology ecology کے اندر homeostasis is the ability of ecological system to maintain stable system properties despite perturbations ٹھیک نا تو یہ ایسی ability ہوتی ہے ecology کا system کو maintain کرتی ہے stable رکھتی ہے ٹھیک نا اب جو equilibrium ہے جو maintenance ہے biological equilibrium کو maintain کرنا ہے وہ کون کرتا ہے ecology کے اندر وہ جو definition آیا ہے the science that deals with human interfering activities in nature بتائیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ پہ نیچی دیئے یہ چار option چار option میں سے کون سا سہی option ہے وہ ہے anthropology anthropology جو ہے is the scientific study of humanity concerned with human behavior human biology cultures societies and linguistic ٹھیک تو in both present and past including past human species تو یہ ہے اس کا سہی انسر پرائیمری پروڈکشن انہیں پونڈ is associated with primary جو پروڈکشن ہوتی ہے پونڈ کے اندر وہ associated کس کے ساتھ ہوتی ہے پونڈ کے ساتھ بتائیں آپ ہائیڈریلا جو ہائیڈریلا ہے water سلک ہے phytoplankton ہے یا آل تو اس کا آنسر آئے آل جو بھی یہاں پہ دیئے پروڈکشن ہے پونڈ کے اندر ایک اور important question دیکھ یہ which of the following can be referred as producers یہاں ہمیں بتانا ہے کہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہیں وہ ریفر ہیں producers ریفر کے لئے پروڈ سے سیکل آپ ہیں یا مائکرو فائد فیدر سے آبالون ہے بی جی اے دیکھو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ پروڈوسر کیا ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں پروڈوسر جو اپنی خوراق خود بنا سکیں کو پروڈوسر کہتے ہیں سیکل آپس مائکرو فائد فیدر اور ایبالون یہ تینوں ایسے نہیں ہے جو اپنی خوراق خود بنا سکیں تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا بی جی اے بی جی اے کا مطلب ہے بلیو گرین الگے یہ ایک سائنو بیکٹیریا ہے گروپ پروکرائٹک پرنسپلی یہ فٹوس ایتھیک اورگنیزم ہے اس کا رول کیا رہتا ہے نیچرل سیکلنگ آف نیوٹرنس ان ان وارنرمنٹ ان فوڈ چین تو اگر ہم بات کریں سیکلوپ کی سیکلوپ تینی کرسٹیشن آتا ہے جس کو ہم وارٹر فلیز بھی کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایبالون کی ملسکہ کی اندر آتا is dependent upon پڈکٹویٹی جو ہوتی پورٹ کی وہ ڈیپی پہ ہوتی ہے لائٹ پہ بھی ہوتی ہے کاربون ڈائک سائید بھی ہوتی ہے ٹم فریش بھی ہوتی ہے تو اس کا جو آئے گا وہ آئے گا آل آف تی ایبو نیچ کوسٹن کیا ہے which of the following is mainly responsible for phytoplankton blooms یہاں نیچی دیں گے low نیٹروجن high phosphate high organic carbon high ammonia تو آپ بتائیے ان میں سے کون سا جو ہے وہ responsible ہے phytoplankton blooms دیکھو phytoplankton blooms جو کہتے ہیں algal blooms take place when a species of phytoplankton reproduce in rapid rate at rapid rate تو اس کا جو answer آئے high phosphate high phosphate جو ہے اس کا صحیح answer ہے اوکی اس کے بعد pyramid of dash dash is inverted in pond ecosystem تو آپ بتائیے ان میں سے energy number biomass both age ان میں سے کون سے pyramid جو ہوتا ہے وہ inverted ہوتا ہے pond ecosystem کے اندر دیکھو جو pyramid of biomass ہوتا ہے وہ inverted ہوتا ہے جو pyramid of number جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور pyramid of جو energy ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھو pyramid of energy جو ہوتا ہے اور جو pyramid of number ہوتا ہے اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا biomass pyramid of biomass جو ہوتا ہے یہ inverted ہوتا ہے پول ecosystem کے اندر اگر ہم بات کریں energy کی تو یہ always upright کیا ہوتا یہ upright number کے اگر ہم بات کریں یہاں پہ upright بھی ہوتا ہے اور inverted بھی ہوتا ہے ایلٹن پیرامیڈ بھی کہتے ہیں that means ilton ilton نے ہی propose کیا اس کو the rate of decomposition of organic matter is dash dash in dash dash condition یہاں نیچے دیئے گئے آپ کو بتانا ہے اس میں کیا آئے گا دیکھئے جو rate of decomposition organic matter کی وہ کیا ہوتی ہے وہ faster ہوتی ہے کیا ہوتی میں aerobic condition کے اندر جو organic matter کی decomposition rate ہوتی ہے وہ بہت fast ہوتی ہے اکی نیچ ہم دیکھتے ہیں نیچ question in aerobic decomposition the primary end product is جب aerobic decomposition ہوتی ہے تو اس time primary end product کیا ہوتا ہے carbon dioxide oxygen ammonia and glucose یہاں پہ دیا گیا ہے آپ کو بتانا ہے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ کیا آئے گا تو اس کا انصر کیا ہے carbon dioxide example of primary consumer یہاں نیچے کچھ دیے گئے ہیں ان میں سے ہم کو بتانا ہے کہ کون سا جو ہے primary consumer daphnia spirogaera mural in mud cram یہاں جو اس کا example ہے primary consumer کا اس کا انصر آئے گا daphnia daphnia جو ہے جس کو common water fleas کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایک arthropod ہے جو example ہے primary consumer کی ٹھیک ہے اس کے بعد next the main source of energy in aquatic ecosystem phytoplankton macrophytes microbes in sun main source of energy in aquatic ecosystem اس کا انصر کی آئے گا sun sun جو ہے اس کا صحیح انصر ہے okay next question the example of abiotic components دیکھئے abiotic کیا ہوتے ایک ہوتا ہے abiotic components ایک ہوتا ہے abiotic components abiotic components living ko کہا جاتا abiotic non living ko کہا جاتا ہے تو یہاں question یہ ہے کہ ان میں سے بتائیے کون sa abiotic component کی example ہے بہت bnc تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ کیا ہے light radiation light radiation جو ہے abiotic components کے اندر آتی ہے the last of 90% of energy across the tropic level comes under جب tropic level جب 90% جو energy ہے across the tropic level وہ last ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کون سی جو ہے کون سا لا اس یہ بتاتا ہے first law second law third law یا nan af tebo اس کا answer کیا آئے گا second law second law of thermodynamics کے اندر ہی ہے loss of 90% of energy across the tropic level comes under ٹھیک ہے second law second law جو ہے اس the energy are required to manufacture carbohydrates by plants and delivered from اس کا جو answer ہے وہ کیا آئے گا اس کا جو answer ہے وہ ہے soil کیا ہے soil اس کا صحیح answer ہے majority of energy is lost as dash across the tropic level آپ بتائی heat energy potential energy kinetic energy or metabolizing energy majority of energy is lost as dash dash across tropic level تو اس کا جو صحیح answer وہ کیا ہے heat energy heat energy جو ہے اس کا صحیح answer ہے next next when the energy loses its capacity to do work it is called as بتائی جب energy lose ہو جاتی ہے کوئی کام its capacity to do work is called as تو کیا کہتے ہیں اس کا answer کیا آئے گا entropy آنسر ہے ہائر دیکھو the transfer of energy is higher to top of the tropic level if there are low number of tropic levels which of the following in aquatic ecosystem receives the least energy آپ بتائیں ایک aquatic ecosystem کے اندر سب سے کم energy کو receive کرتا ہے very very important question zooplanktons aquatic insects sardines یا barracudas اس کا جو answer ہے وہ ہے barracudas جو ہے اس کا صحیح answer ہے the sequence of the eaters being eaten is called the sequence of the eaters being eaten is called آپ جانتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں food chain کیا ہوتا ہے food chain food chain کیا ہوتا ہے اس میں eaters جو ہیں being eaten آپ کوئی example لیچے مجھے وارسا پہ بتا دیجئے food chain کی تاکہ میں سمجھوں کہ ہاں جی آپ بھی کوئی کچھ نکچ پڑھتے ہیں کوئی بھی ایک example آپ لیچے مجھے وارسا پہ اس پہ وارسا ہو رہی ہے یوٹیوب پہ لکھے مجھے لیچے دیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہاں جی آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے فراہ کو کون کھاتا ہے فراہ کو سنیک کھاتا ہے گراس ہوپر کو کون کھاتا ہے گراس ہوپر کو فراہ کھاتی ہے دیکھو گراس گراس کو کھایا گراس ہوپر نے گراس ہوپر کو کھایا فراہ نے فراہ کو کھایا سنیک نے سنیک کو کھایا ہاک نے اور ہاک کو کھایا فنجے نے جب decompose کیا تو یہ ایک eaters being eaten اس کو کہتے ہیں which of the following is a detritive virus detritive virus deticus کو کہتے ہیں یہاں پہ نیچے دیا گیا ہے polychate, shrimp, nematode یہ all polychate بھی detritive virus ہے shrimp بھی ہے nematode بھی ہے تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ کیا آئے گا وہ اس کا جو صحیح انصر ہے وہ آئے گا all ٹھیک ہے نا اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے اب بات آگے جائے گی بتانا ہے کہ detritive virus یہ کون سے ہوئے ہوتے ہیں یہ وہ animas ہوتے ہیں جو کہ dead organic materials کو کھاتے ہیں اوکے اس کے بعد non-linear flow of energy is observed in food chain, tropic level, food web all تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا food web ٹھیک ہے نا یہاں پہ non-linear flow ہوتا ہے energy کا تو non-linear flow جو ہوتا ہے یہ food web کے اندر دیکھا جاتا ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا food web اوکے تو یہاں پہ نیچے دیئے گیا ہے چار اوپشن دیئے گیا ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا وائٹل انڈیکس وائٹل انڈیکس جو ہے یہ یوز ہوتا ہے to understand the rate of growth of population اوکے نیٹالٹی کو نیٹالٹی انڈیکس کے کتنے پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور موٹالٹی کے ڈیتھ کپیسٹی جو ہے ڈیتھ کتنے ہوئے ہیں تو یہ اس کا جو انصر آئے گا وائٹل انڈیکس آئے گا the factor influencing carrying capacity اس کا انصر کیا آئے گا کونسا فیکٹر ہے جو carrying capacity کو influence کرتا ہے stock density, pollution or disease اس کا انصر کیا آئے گا all all factor ٹھیک ہے نا stock density, pollution or disease تو یہاں پہ اوپر تو میں نے سمجھایا آپ کو وائٹل وغیرہ تو آپ مجھے بتائیں جو carrying capacity ہوتی ہے carrying capacity کیا ہوتی ہے کیا آپ اسے کوئی جانتا ہے carrying capacity کیا ہوتا ہے carrying capacity جو ہوتی ہے یہ environment کے اندر maximum population size کس کا biological species کا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو food habitat, water اور other resources وہ available ہیں کس طرح سے ہیں کیسے ہیں تو یہ carrying capacity کہا جاتا ہے next question جو ہے exam point of view یہ بڑا important ہے جو question بھی میں discuss کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ سب بھی کے important ہیں تو آپ ضرور ان کو پڑھئے گا ٹھیک ہے note down کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ exam میں بہت زیادہ فائدہ دیں گے ٹھیک ہے in a population logistic growth کرو equation r is constant known as یہاں پہ آپ بتائیے ایک population کے اندر logistic growth کرو جو ہوتی ہے equation r جو r ہوتا ہے یہ constant ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کا answer کیا آئے گا instantaneous rate کیا آئے گا instantaneous rate جو ہے اس کا صحیح answer ہے the growth کرو is sigmoidin یہاں نیچے جو دیئے گئے ہیں اے میں سے بتانا ہے کہ جو sigmoid growth ہے وہ کس کے اندر ہوتی ہے logistic growth exponential growth geometric growth یا both b and c تو اس کا answer کیا ہے logistic logistic growth جو ہے اس کی جو کرو ہوتی ہے وہ sigmoid ہوتی ہے کیا ہوتی ہے sigmoid ہوتی ہے next question dash dash is a phenomena where the individual of population move into or out of the population immigration dispersal immigration یا migration یہاں چار دیئے گئے ہیں انہوں سے بتانا ہے اس کا صحیح answer کیا ہے دیکھئے dash dash is a phenomena where the individual of population move into or out of the population ایک population سے move ہو جانا یا ہم move بھی کہہ سکتے ہیں یا out بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کا answer کیا ہے کس طرح سے move ہوتے یا out ہوتے تو اس کا صحیح answer کیا آئے گا اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا dispersal ٹھیک ہے dispersal جو ہے both the movement of individual both ٹھیک ہے نا in بھی ہو گیا out بھی ہو گیا دونوں movement آگی تو اسی وجہ سے اس کا answer کیا آئے گا dispersal آئے گا اگر ایک آئے گا تو ہم بولیں گے immigration یا یہاں سے جائے گا ہم بولیں گے migration ٹھیک ہے نا تو وہ آگے ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں فلحال جو اس کا answer ہے وہ ہے dispersal one way or never return migration is referred to یا one way ہو دوبارہ return migration نہ ہو واپسی نہ ہو تو اس migration کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا answer کیا آئے گا دیکھو ایک ہوتی ہے one way means آگے ہو گیا immigration ٹھیک ہے اس کے بعد never return migration تو ہو گیا immigration تو یہاں جو answer آئے گا وہ آئے گا بوت a and b ٹھیک the association of arguless and fish is called predation parasitism commensalism mutualism یہ بڑا important question ہے بہت important question ہے to اس کا answer آئے گیا parasitism کیا answer آئے گیا parasitism دیکھو جو arguless ہے اس کو fish lice بھی کہتے ہیں یہ crustation کے اندر آتی ہے یہ parasitise آئے گیا آئے گیا اس کو کہتے ہیں parasitism next question جو ہے which of the following is a which of the following is a self sustaining and self regulating major community یہاں پہ دیکھ جو option ہے ان میں سے بتانا ہے self sustaining and self regulating major community کو سی ہے منگروز منگروز and both A and B تو اس کا جو صریح answer وہ کیا ہے both A and B kolon reefs اور mangroze جو ہے یہ self sustaining and self regulating community ہے اوکی یہ تھا اس کا answer next ہم دیکھتے ہیں the community dominance in the ganga river is associated with اس کا answer کیا آئے گا اس کا answer آئے گا saponids which of the following can be called as an ecotone تو ecotone کس کو کہا جاتا ہے یہاں پہ کس کو کہا جاتا ہے ecotone جو estuary ہے estuary کو ecotone کہا جاتا ہے تو اس کا answer کیا ہے جی اس کا answer ہے estuary an example of ecotone egg species an example of ecotone egg species اب جو egg species کل کو کہا جاتا ہے تو اس کا answer کیا آئے گا mugal cephalis mugal cephalis کو edge species بھی کہا جاتا ہے یہ ecotone the process of development of new communities is called very important definition ہے یہ کس کی definition ہے یہ نیچ کی ہے community dominance ecological dominance ecological succession اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا ecological succession ecological succession کیا ہوا ایک ایسی process of development of new communities اس کو کہتے ہیں succession ecological succession اس کو کہتے ہیں the total number of atps produced in a dark reaction dark reaction کے اندر کتنے atps produced ہوتے 2 16 38 کوئی بھی نہیں دیکھو جب atps produced dark reaction کے اندر 18 18 18 18 ہوتے 12 ھوتے 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 12 اور 6 18 تو یہاں پہ 18 تو نہیں دیا گیا ہے تو اس کا کیا آئے گا none the law of tolerance was given by law of tolerance کس نے دیا تھا اس کا جو answer ہے وہ ہے شیلفرڈ شیلفرڈ نے دیا law of tolerance ڈیش ڈیش percentage of primary production is converted to secondary production کتنی percentage جو 20 20 جو ہے اس کا صحی answer اس کے بعد دیکھتے ہیں direct reaction take place in direct reaction کہاں پہ takes place ہوتی ہے یہاں پہ option دیئے گئے ہیں تو اس کا صحیح answer ہے stroma stroma یہ locate ہوتا ہے in the chloroplast of a plant cell stroma کے اندر direct reaction take place ہوتی ہے kelvin cycle کو اور کیا کہا جاتا ہے اس کا صحیح answer کیا ہے kelvin cycle کو اور کیا کہا جاتا ہے آپ بتائیے کیا اس کا answer ہو سکتا ہے light reaction direct reaction یا melvin reaction کیا اس کا answer کیا ہے بتائیے آپ تو اس کا جو answer ہے وہ ہے direct reaction بھی کہا جاتا ہے اور melvin reaction بھی کہا جاتا ہے تو بہت B and C جو ہے اس کا صحیح answer ہے next question ہم دیکھتے ہیں next question ہے in carbon 14 method of primary productivity estimation the radio isotope of carbon is obtained from جب carbon 14 method primary productivity estimate میٹ کرنے کے لیے یہ use ہوتا ہے تو آپ بتائیے گا کون سا radio isotope of carbon جو ہے obtain ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ radio isotope of carbon کا وہ کہا سے obtain ہوتا ہے تو اس کا answer آئے گا Na H CO3 Na H CO3 جو ہے اس کا answer ہے next ہم دیکھتے light bottle and dark bottle light bottle and dark bottle method of estimation of primary productivity was given by یہ کس نے دیا تھا اس کا جو answer ہے وہ ہے gardener and grain gardener and grain نے light bottle and dark bottle method جو estimation جو کرتے ہیں primary productivity کو یہ اس نے دیا تھا highest concentration of phosphorus invertebrate is found in muscles blood sicker ya boons boons اس کا صحیح answer ہے highest concentration phosphorus کی یہ boons کے اندر پائی جاتی ہے which of the following is a sedimentary bio geochemical cycle تو یہاں جو دی گئے ان اسے بتانا ہے کون س bio geochemical cycle ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس phosphorus cycle phosphorus cycle کیا ہے is a sedimentary bio geochemical cycle phosphorus cycle کیا ہے sedimentary bio geochemical cycle ہے میا benthose size is میا benthose size is میا benthose کا size کیا ہوتا ہے 600 to 500 microns جو ہے یہ میا benthose کا size ہوتا ہے sea animals and sponges are example of sea animals sponges کس کی example ہے یہاں پہ option دیا گئے ہیں تو آپ بتا سکتے اس کا جو answer ہے وہ ہے macrobenthos macrobenthos جو ہے اس کا صحیح answer ڈیش 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 لوبی ڈیش 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 is a pinnate diatom. ان میں سے کون سا جو ہے pinnate diatom ہے اس کا جو صحیح انسر ہے وہ کیا ہے تھلسو تھرکس تھلسیو تھرکس جو ہے یہ pinnate diatom ہے ڈیش ڈیش is a cintric diatom یہاں پہ cintric diatom کون سا ہے اس کا انسر ہے cheeto cirrus یہ جو ہے اس کا صحیح انسر ہے ڈیش 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 are abundant in tropical waters and are responsible for red tide phenomena تو اب بتاؤ ان میں سے کون سا ہیں جو کہ responsible ہوتے ہیں red tide phenomena کے لئے اور جی abundant ہوتے ہیں tropical waters کے اندر تو نیچے جو دیا گیا ہے اس کا جو صحیح انسر ہے وہ کیا ہے dino flagellates dino flagellates جو ہیں جی abundant ہوتے ہیں tropical waters کے اندر اور responsible ہوتے ہیں کس کے لئے red tide phenomena کے لئے ڈیش ڈیش is the largest zooplankton یہاں بتائیے سب سے بڑا zooplankton کون سا ہے بڑا ہیزی question ہے اور exam پوچھا جا سکتے ہیں jellyfish جو ہے jellyfish largest zooplankton ہے ٹھیک ہے اس کو یاد کر کے رکھنا temporary planktonic forms is also accordance جو temporary planktonic forms ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جو جو صحیح آلسر ہے وہ کیا ہے میرو plankton tentinits tentinits کیا ہوتے ہیں tentinits are یہ ciliers ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ یہ ciliers ہوتے ہیں tentinits جو ہوتے ہیں یہ ciliers ہوتے ہیں globigerina is an example of globigerina جو ہے یہ کس کی example ہے یہ فرامنی فیرنس کی example ہے فرامن فیرنس اب بہت سے بچوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ globigerina جو ہے یہ کیا ہے globigerina کیا ہے یہ جینس ہے planktonic formany فیرنس کا اب جو فرامنی فیرنس ہے یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے phylum ہے یہ phylum ہے اور یہ جینس ہے کس کا phytoplankton کا اور اس کا اگر آلڈر کی بات کریں روٹالیڈیا روٹالیڈیا جو ہے یہ اس کا آلڈر آتا ہے ٹھیک ہے chitogenets are commonly known as chitogenets chitogenets کو کاملی کیا کہا جاتا ہے ایرو وام جو ہے ایرو وام اس کا صحیح انصر ہے which of the following is a cladocerin ان میں سے بتانا ہے جی cladocerin کون سا ہے cladocerin کون ہے penilia p-e-n-i-l-i-a penilia جو ہے یہ cladocerin ہے اب بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی ہے بات آگے جا رہی ہے کہ cladocerin جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے بچے بعد میں کمنٹ میں پوچھیں گے کہ سر یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں water flea کیا بولتے ہم اس کو water flea بولتے ہیں cladocerin کو جو ہم diplose tracker بھی کہتے ہیں water fleas اس کا کامل نام ہے یہ philop arthropoda کی اندر آتا ہے تو ان میں سے جو penilia ہے یہ اس کا صحیح انصر ہے اوکے پولوٹیس is the larval form پولوٹیس larval form کس کی ہے یہ ایکائنو ڈومز کی ہے ایکائنو ڈومز کے اندر آتا ہے پولوٹیس جو ہے اس کی larval form ہے the term commensalism term commensalism was coined by term commensalism coin کس نے کی ہے beneden جو ہے beneden نے term commensalism کو coin کیا ہے the interaction between two different organism where one partner is benefited and other is neither benefited nor hermit تو ایسی interaction کو کیا کہتے ہیں کہ دو organism کے بیچ میں interaction ہو رہی ہے ایک partner کو فائدہ ہو رہا ہے دوسری کو نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں commensalism کیا آگے دیکھتے ہیں ہم the association of tridecna gigas and symbiode and micro radium is called اس کا جو answer ہے وہ کیا ہے اس کا answer آئے گا obligatory mutualism کیا جو ہے اس کا صحیح answer ہے ٹھیک ہے the probiotic balance in the body is rough as the probiotic balance in the body is rough as تو اس کو کہتے ہیں ubiosis ٹھیک ہے ubiosis اس کا صحیح answer ہے in poly culture of murals and tilapia which type of interaction in is observed very important ہے very very important in poly culture of mural in tilapia which type of interaction in observed تو اس کا answer آئے گا وہ کیا آئے گا بتائیے گا اب تو predation جو ہے اس کا صحیح answer ہے کیا predation جو ہے اس کا صحیح answer ہے next question ہم دیکھتے جو relations ہیں ecomancer relationship ہے اس کے بعد next ہم دیکھتے the interaction between pearl fish and sea cucumber the fish dwells in dash dash of sea cucumber تو اس کا answer کیا ہے اس کا answer ہے intestine ٹھیک ہے the interaction between pearl fish and sea cucumber the fish dwells in intestine of sea cucumber یہ اس کا صحیح answer ہے the term nature selection was coined by جو term nature selection ہے اس کو coined کس نے کیا تھا یہ سب کو پتہ ہے یہ darwin نے کیا ہے کس نے کیا ہے darwin نے nature selection جو ہے term کو coined کھ لیگون کون ہے چیلی کا لیکھ جو ہے یہ لیگون ہے sphagnum moss grows well in acidic water of sphagnum moss جو ہے یہ کہاں پہ زیادہ جو ہے grow well کرتے ہیں stick water of box b o g s box یہ پڑھنا ایک بار google کر کے marshes box waves تاکہ آپ کو سمجھ آجائے world wet land day is celebrated on wet land جو day ہے یہ کب celebrate ہوتا ہے پورے world کے اندر وہ ہے فروری of two دو فروری کو ہوتا ہے world wet land day celebrate day 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 is slight water wet lead یہ بتانا ہے کون سا جو wet lead ہے وہ salt water ہے samber lake samber lake je ہے salt water water lake ok fjords are found fjords کہا پہ پائی جاتے ہیں بڑا اچھا question ہے یہ بھی exam میں پوچھا جا سکتا ہے fjords جو ہے یہ canada کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور یہ الاسکا کے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو بوث a and b جو ہے اس کا انسر ہے نیچے ہے the correct arrangement based on highest areas of mangroves in different countries تو سب سے پہلے ہمیں دکھانا ہے سب سے بڑا کونس ہے اس کے بعد چھوٹا کونس ہے بڑا چھوٹا کونس ہے ٹھیک ہے تو correct arrangement based on highest area of mangroves تو دیکھو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے انڈونیشیا کیا اس کے بعد ہے نیجیریہ کا اس کے بعد اسٹریلیہ کا اور last پہ ہے میکسیکو تو یہ جو ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے نیجیریہ آسٹریلیا انڈونیشیا یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہے تو انڈونیشیا یہاں پہ انڈونیشیا جو ہے پہلے نمبر پہ آئے گا میکسیکو جو ہے یہ دوسری نمبر پہ آئے گا نیجیریہ تیسری پہ اور چوتھے پہ آئے گا آسٹریلیا کیا آئے گا آسٹریلیا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے ڈی پارٹ انڈوریشیا میکسیکو نائجیریہ اور آسٹریلی جو ہے یہ اس کا صحیح انسر ہے یہ correct arrangement based on highest area of mangroves in different نیچے ایک اور question ہے adaptation of mangroves includes بتائیے گا adaptation of mangroves کون کون سا جو ہے adaptation ہوتی ہے mangroves کے اندر numatophores yes ہوتے ہیں lenticles بھی ہوتے ہیں prob roots نہیں ہوتے ہیں تو both a and b جو ہے اس کا صحیح انسر ہے which of the following is referred as tropical rainforest of sea تو یہاں پہ جو نیچے دیے گیا ہے کس کو کہا جاتا ہے tropical rainforest of sea تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا corals corals کو کہا جاتا ہے tropical rainforest of sea the agency is responsible for ex-sito conservation یہاں جو option دیا گیا ہے اس میں سے کون سا صحیح ہے nbfgr cifa nio یہ جو ہے تینوں کی تینوں جو agencies ہیں یہ responsible ہے ex-sito conservation کے لئے oleo readily mass nesting grounds are present in west bigal odissa kerala interlingana تو اس کا جو انسر آئے وہ انسر کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ اس کا جو انسر وہ کیا ہے odissa odissa جو ہے اس کا صحیح انسر ہے rani jansi marine national park is present in rani jansi marine national park کہاں پہ ہے بتائیے گا اس کا صحیح انسر کیا ہو سکتا ہے اس کا صحیح انسر ہے endamon endamon کے اندر ہے rani jansi marine national park اس کے بعد which of the following state is best in disaster management یہاں نیچی دیئے گئے ہیں ان میں سے بتانا ہے سب سے best state کون سی ہے disaster management کے ارم دیکھیں تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ کیا سکتا ہے کون سی جو ہے best ہے odissa odissa جو ہے یہ best state ہے disaster management کے حساب سے in 2020 which of the following state is majorly affected by flood 2020 میں کون سی جو state ہے جس کو بہت زیادہ نقصال ہوا flood کی اندر بتائیے وہ ہے اسام کیا ہے اسام جو ہے اس کا صحیح انسر ہے in the recent amazon forest file آپ جاتے ہیں which country was mainly affected اس کا انسر کیا ہے بریزیل بریزیل جو ہے اس کا صحیح انسر ہے اوکے which coast of india is most prone to tropical cyclones اس کا انسر آئے گا eastern coast eastern coast جو ہے most prone to tropical cyclones harbour view is referred to harbour view کس کو refer کیا جاتا ہے سنامی سنامی کو harbour views refer کیا جاتا ہے بڑا important ہے جو بھی questions یہاں پہ ہم نے کیے سب بھی important ہے the regional specialised metrological center headquarter which is responsible for pre cyclone warning in india is located at یہ بھی بڑا important ہے بتا سکتے اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا new delhi ٹھیک ہے cyclone nergus occurred in the year cyclone nergus کب occurred ہوا تھا 2008 2008 اب comment میں بتائیے کہاں ہوا تھا اتنا تو آپ کر سکتے نا سب کچھ میں بتاؤں گا تو آپ کیا لکھو گے which of the following is a category 5 tropical cyclone آپ بتائیے ان تین میں سے کون سا جو ہے tropical cyclone category 5 میں آتا ہے دیکھو جو فیلین ہے یہ بھی آتا ہے ایم فین ہے یہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے ای ای نینو ایفیکٹ is ایبزوروڈ ان ای وان نینو جو ہے یہ ایفیکٹ کہاں observe ہوتا ہے یہ ہوتا ہے pacific ocean کے اندر ای وان نینو ایفیکٹ کہاں ہوتا ہے pacific ocean کے اندر جو بھی آج کے ہم اس لیکچن میں ہم نے ڈسکس کیے وہ پورے کے پورے بہت زیادہ ہی important رکھتے ہیں exam point of view اس لئے آپ اچھی طرح یہاں پہ ریچے دیا گیا ہے تو اس کا جو answer ہے کیرینیا کیرینیا جو ہے فرحال آج کے اس لیکچن میں اتنا کافی ہے مجھے لگتا ہے ہنڈر پلس کوششن جو ہم نے اس میں ڈسکس کی اگر یہ ہنڈر آپ کر لوگ مجھ نہیں لگتا کہ آپ کو اور زیادہ پڑھنے کی ضرور پڑھے گی اس لیکچر میں ٹھیک ہے تو آپ کا چپٹر میں تو آپ دیکھتے رہے تیچنگ بیال جی آپ کے لئے لے کے